اسلام علیکم ایوریون ہم لوگوں نے جانا تھا ڈینٹسٹ کے پاس پچوں کے دانت چیک کروانے ہیں اصل میں مائرہ کے جو دانت ہیں ان کے اندر کچھ نشان کچھ سپوٹس سے بنتے جا رہے ہیں تو وہ ڈینٹسٹ کو دکھانا بھی ضروری ہے اور ہورین کا دانت کا ایشو تھا اس کو بہت زیادہ دانت میں تکلیف تھی تو اس کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے اکسل میں اس کے چھے سے ساتھ دانت میں پہلے نکلوا چکی ہوں پہلے بھی کسی ولاغ میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو دانتوں کا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دانت مینز کے پہلے کے دانت گرتے نہیں ہیں لیکن پیچھے سے دوسرے دانت آ جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا تھا بتایا تھا جب پہلی بار یہ ایشو ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بچی کے دانت جو ہے نکلنے سے پہلے پہلے ہی جیسے اس کو فیل ہو کہ دانت آنے والا ہے تو آپ نے پہلے ہی آ کے آ کے والا دانت جو ہے وہ نکلوا لے نہ ہے تاکہ دوسرا جو نیا دانت آ رہا ہے وہ پروپر اپنی جگہ سے آئے ادروائس کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوگا پہلے والا now جو ہے پیچھے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے پیرنڈس کو اتنی knowledge بھی نہیں ہوتی اور بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا اللہ آگے پیچھےnesday یہ جو دودھ کے دانت ہیں وہ گرتے نہیں ہیں اور جو نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے آگے پیچھے پیچھے سے کنک سے نکل آتے ہیں جب دودھ کے دانت گیر بھی جاتے ہیں تو جو جو نئے دانت ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں آتے پھر fix نہیں ہوتے تو یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ایشیو رہتا ہے تو خیر ہم نے جو ہے پھر ہورین کو لے کے جانا تھا ڈینٹسٹ کے پاس میں جلدی سے اپنے گھر کے کام جو ہے سارے نے پٹا لیے تھے اس کے بعد جی ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہاں جا کر بھی ہورین نے جو ہے اتنا رول اپنایا تھا ڈاکٹر نے لکھے دے دیا تھا ہورین کو بلڈ ٹیسٹ ایکس رے دانت کا تو وہ کروا کے ہی میں جو ہے دبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا ہورین نے جو رونا دھونا مچھا ہے بلڈ سیمپل لے رہے تھے جب اس کا تب بھی اس کے بعد جب ڈینٹسٹ کی چیئر پہ جا کے یہ بیٹھی ہے بڑے آرام سکون سے جب وہاں جا کے وہ جو ڈرام ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے یہ آپ خود ہی دیکھئے اس کو پہلے تو بڑے سکون سے آگے اور ہورین نے جو ہے وہ چیئر پہ بیٹھ گئی تھی اور مائرہ بھی بڑے سکون سے چیئر پہ چل کر رہی تھی اس کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر آئی اور ہورین کو چیئر پہ بٹھایا تو دیکھئے اب سورین ہے سورین ہے اگر میں نے سپری کرے سپری کرے سپری کریں گے اندر انجیکٹ نہیں کر رہی ہے انجیکٹ نہیں کر رہی ہے ہورین سپری کرے ہورین کو بہلا پسلا کے خیر اس کا دان تو نکلوا لیا تھا اس کے بعد ہم گھر واپس آگے تھے اور میں نے جو ہے یہ فروٹس کچھ سنبھالنے تھے واش کر کے فریج میں رکھنے والے تھے وہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کر رہی ہوں ہینڈ واش کا جو میں ریویو دینے والی ہوں اچھا جی میں آج ریویو دینے والی ہوں آپ لوگوں کو ڈیوپاس کا یہ ہینڈ واش انٹی بیکٹیریل ہینڈ واش ہے یہ مجھے پڑا ہے ایٹھ ہنڈڈ نائنٹی نائن کا یہ پرائز آپ لوگوں کو شاید نظر بھی آجائے ایٹھ ہنڈڈ نائنٹی نائن کا مجھے پڑا ہے اور یہ جو ہے ویسے یہ والا میں لاتی تھی تو منتھ میں دو بوٹلز لگ جاتی تھی تو اس بار جو ہے مجھے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ہم گھر میں یہ یوز کرتے ہیں تو آپ یہ لے کر جائیں یہ اچھا ہے میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا ریویو شیئر کرتے ہیں تو چلیے اس کو ریفل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کا فائنل بتاؤں گی کہ یہ اچھا ہے یوز میں یا نہیں اچھا جی یہ جو آپ نے ہینڈ واش کا کلپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ تقریباً ون منتھ پہلے کا ہے اور ابھی جو ہے میں اس بلوگ کے ساتھ اس کو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ون منتھ ہو گئے مجھے یہ یوز کرتے ہوئے بہت ہی زبردست ہینڈ واش ہے ہائیلی ریکومنڈڈ ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے لے سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوا ایسے ایک تو سب سے مزے کی بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ کہ اس کی سمیل اتنی کوئی اچھی ہے کہ یقین کریں مزہ آتا ہے ہینڈ واش کر کے بھی اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر منشنڈ ہے یہ ایزا باڈی واش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ فرنڈلی ہے یعنی کہ آپ کو یہ پوری باٹل بڑی باٹل جو آپ کو ملی ہے مجھے ملی ہے ایٹ ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں یعنی کہ نائن ہنڈرڈ میں تو اس میں سے یہ چھوٹی والی تری ٹو فور باٹلز آرام سے نکل جائیں گی اور میں جو یہ ہینڈ واش کی جو اس سائز کی باٹلز لاتی تھی پہلے چھوٹے سائز کی منت میں دو لگ جاتی تھی تو وہ جو ہے مجھے فور ففٹی فائف ففٹی کوئی باز دفعہ کوئی ایسے برینڈز بھی ہوتے تھے سکس ہنڈرڈ اس طرح وہ جیسے جیسے آپ برینڈز پہ آگے جاتے ہیں تو وہ ظاہر سی باتیں پرائزز تو چینج ہوتی ہیں تو مجھے اتنے ایکسپنسف پڑتے تھے لیکن یہ مجھے انہوں نے ریکمنٹ کیے تو میں نے کہا چلیں ٹرائے کر لیتے ہیں تو میں نے یوز کیا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے بہت اچھا ہے جی تو میں اپنی کافی انجوئے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ کہتی ہوں یہی پر میں اپنے ویلوگ کو اینڈ کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں